کرونا فنڈز میں بے ذابطگیوں کے بعد ایک اور آڈٹ ریپورٹ باہر آ گئی یوٹیلیٹی سٹورز نے کرونا وبا میں مہنگی چینی خریدی شگر ملز مالکان کو ایک ارب سنتیس کروڑ کی اضافی ادائیاں کی آڈیٹر جنرل ریپورٹ کے مطابق سرکاری سٹورز نے بارہ روپے بیالیس پیسے فی کلو مہنگی چینی خریدی ناکس حکمت عملی سے خزانے کو بھاری نقصان ہوا گھر کے بھیدی نے لنکر ڈھا دی پی ٹی آئی روکن اسمبلی طاہر صادق کے اپنی ہی حکومت پر کرپشن کے الزامات کہا موسمیاتی تبدیلی کے لیے بیرونی فنڈز میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی پینٹیس لاکھ ڈالر کے فنڈز ہڑپ کیے گئے دس ارب درق منصوبے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے وزیر مملکہ زرتاش بل کو مورد الزام ٹھہرہا ہوں گا گلاسکو کانفرنس میں زرتاش گل اور امین اسلم کے جھگڑے کی بازگرشت ایک اور کمیٹی تک پہنچ گئی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا واقعی کی تحقیقات کا فیصلہ پاکستان سے جانے والے تمام افراد کی تفصیلات طلب زرتاش گل کہتی ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر کانفرنس میں اپنے خرچے پر گئی تیس نومبر کو کل بروز منگل ہم دو بجے سرینہ چوک میں اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے ہم وزیراعظم کے دفتر کے باہر دھرنا دیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ وزیراعظم صاحب انجمنے تاجران پاکستان کا کل وزیراعظم سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان اجمل بلوچ کہتے ہیں حکومت نے ملک کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ایف بی آر میں بے انتہا کرپشن ہے افسران اپنی جیبیں بھرنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں تاجر کے لیے سیلز ٹیکس کی ریجسٹریشن نہیں ہو سکتے رہنگائی کے بوش تلے دبے عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاریاں سی پی پی اے کی بجلی کی قیمت میں چار روپے پچھتر پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست نیپرا کل سمات کرے گا مینی بجلڈ مہنگائی سے بدحال قوم کے لیے موت کا پروانہ ہے پیٹرول، بجلی، گیس، مہنگی ہوگی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں ٹیکس میں اضافے سے کاروبار تباہ ہو جائے گا لاکھوں افراد بے روزکار ہو جائیں گے ظالم حکومت سے نجات ہی قوم کے لیے راہ نجات ہے موسیقی جب آپ کرپشن کو برہ ہی نہیں سمجھتے تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا جب ہم کرپشن کو برہ نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے ہم چوروں کو برہ ہی نہیں سمجھتے تو ہم یہ میسیج دیتے ہیں کہ ڈاکہ مارنا تو بڑا ڈاکہ مارنا صرف چھوٹے چوری پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں کرپ لیڈر سے بڑا کوئی اور عذاب کسی ملک پر نہیں ہو سکتا سب سے بڑی تباہی یہی ہے کہ ہم چوروں کو برا نہیں سمجھتے کرپشن کو برا نہیں سمجھیں گے تو معاشرہ بہتر نہیں ہوگا وزیر آزم کال قادر یونیورسٹی جہلم میں تقریب سے خطاب بولے لاہور میں سیمنار میں چیف گیسٹ اسے بلایا گیا جسے سپریم کورٹ نے سزا دی چیف جسٹس کی آوڈیو ٹیپس ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے فرس کریں آوڈیو درست بھی ہے تو اصل کلپ کس کے پاس ہے کل کوئی بھی کلپ لاکر کہے گا تحقیقات کریں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس سطر من اللہ کے ریمارکس کہا روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے آپ کس کس بات کی انکواری کرائیں گے ساکیم نصار کی مبین آوڈیو کی تحقیقات کے لیے کمیشن کی تشکیل کے لیے دار درخواست پر ایٹرنی جنرل سے مابنت طلب اس کے پھیلاو کی جو سپیڈ ہے وہ لازمان زیادہ تیز ہے دنیا ساری کنیکٹڈ ہے سینکڑوں موالک ہیں اور ان کے آپس میں انٹر کنیکشنز ہیں تو اس کے داخلے کو ناممکن بنانا اتنا آسان نہیں بلکہ تقریبا ناممکن ہے کرونا کی نئی قسم پاکستان میں آنے سے نہیں روک سکتے وفاقی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے معاون خصوصی فیصل سلطان کہتے ہیں اومیکرون کے پاکستان میں داخلے کو روکنا ناممکن ہے نئی قسم پاکستان میں داخل ہوئی تو ہمارے پاس وقت محدود ہوگا ویکسین لگوانے سے ہی اومیکرون سے بچا جا سکتا ہے وفاقی وزیر عصد عمر بولے وبا کی نئی قسم پاکستان میں بھی آئے گی ہم نے خطرے کو کم کرنا ہے ویکسین لگانے والوں نے خود ویکسین نہ لگوائی محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب اپنے ذریع انتظام اداروں کے ملازمین کی سو فیصد ویکسینیشن کرنے میں ناکام سرکاری اسپتالوں کے پچاس فیصد عملے نے تاحال ویکسینیشن نہیں کروائی لاہور کے ایکسپو کرونا سینٹر کو بھی تعلی لگا دیے گئے ویکسینیشن کے لیے آئے شہری مایو سلوٹ گئے ویکسین ہسپتالوں سے لگوائیں ایکسپو سینٹر کے باہر بینرز آویزا کرونا کا نیا ویریئنٹ اومیکرون تیزی سے دنیا میں پھیلنے لگا ہالینڈ میں تیرہ کینیڈا اور فرانس میں آٹھ آٹھ برطانیہ اور آسٹریلیا میں تین تین کیسز کی تصدیق سویزا لینڈ جرمنی اٹلی اسرائیل میں بھی مریض سامنے آگئے جنوبی افریقہ سے بھارت آنے والے شخص میں اومیکرون کا شبہ جاپان اور مراکش کا تمام ملکوں کے لیے سرحدیں بند کرنے کا اعلان سویزا لینڈ کی برطانیہ آسٹریلیا اسرائیل اور جنوبی افریقہ سمیت انیس ممالک پر نئی سفری پابندیاں عالمی دارہ صحت کا جنوبی افریقی ملکوں پر پابندیاں لگانے پر اصداری تشویش برطانیہ نے جی سیون ممالک کے وزرائے صحت کا ہنگامی جلاس پولا لیا گیس کے بہران میں شد چولہے تھنڈے پڑ گئے گھروں میں کھانا پکانا بھی مشکل سویزا لین گیس کمپنی کا سن میں ڈھائی ماہ کے لیے سینجی سٹیشنز کو سپلائی بند کرنے کا اعلان یکم دسمبر سے پندرہ فروری تک گیس نہیں ملے گی ہونڈا سوزوکی ٹیوٹا کے بعد چنگان کمپنی کا گاڑیوں کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان ایلزوین کے مختلف موڈلز کی قیمتوں میں دو لاکھ پچھتر ہزار روپے کا اضافہ ایلزوین تیرہ سو سی سی چوبیس لاکھ چوبیس ہزار کی ہو گئی ایلزوین پندرہ سو سی سی چھبیس لاکھ پچھتر ہزار ایلزوین پندرہ سو سی سی لیومیری اٹھائیس لاکھ چونسٹھ ہزار کی ہو گئی کرتار پور کے احاتے میں موڈل کی ننگے سر شیوٹنگ سکھ کمیونٹی کا شدید تحفظات کا اظہار افاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا ڈیزائنر اور موڈل کو سکھ کمیونٹی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کہتے ہیں کرتار پور مذہبی مقام ہے کسی فلم کا سیٹ نہیں میڈیا پر خبر چلنے پر فیشن برانڈ کے مالک نے معافی مانگ لی کراچی نورد نازم آباد میں غیر قانونی تعمیرات سندھ ہائی کوٹ کا بلڈر پلوٹ مالک ایس بی سی افسروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم غیر قانونی پورشن نا گھرانے پر عدالت برہم سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کے دی جی سلیم رضاکھونو ڈائریکٹر سنٹرل اور بلڈر کو توہین عدالت کا نوٹس پاکستان فضائی آلودگی کی لپیٹ میں لاہور آج پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ائر کالٹی انڈیکس 294 ریکارد بہاولپور، فیصل آباد، ملتان میں بھی سموگ فضائی آلودگی سے سانس، پھپڑوں اور گلے کی بیماریوں میں اضافہ ڈاکٹرز کا عوام کو ماسک لگانے کا مشورہ فضائی آلودگی سے سانس، پھپڑوں میں جیسے ٹکٹکر وگرہ بنانے آتے لڑکے لڑکیاں ہم ان کے پیشہ کرتے ہیں اور پھر ان کو لوٹ لے دیں سرین مجھے ایک توہ مضمت نہیں کرنی پڑتی دوسرا موبائل اچھے ہوتے ہیں اور پھر لیڈی سے فرس آجر آئے لیسے اس میں دو پیسے اچھے مل جاتے ہیں کراچی میں ٹکٹکرز کیوں لٹ جاتے ہیں؟ شارعہ نور جہاں پولس کے ہاتھوں گرفتار ملزمان نے بتا دیا ملزمان کا کہنا ہے ٹکٹکرز کے پاس پہ مہنگے فون ہوتے ہیں آسانی سے لوٹ لیتے ہیں ملزمان کا فور ڈلیوری وائل اور آن لائن کار ڈرائیورز سے بھی رقم چھیننے کا اعتراب ملزمان